عام طور پر تو امریکہ اور پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہوتے ہیں ان کی جو ایک سٹیڈی پیس چلتی ہے اور میرا اندازہ بھی یہ ہے کہ سچ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی ابھی تک امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتا ہے کہ افغانستان گینگل سے اور وہ میرے خیال میں کم از کم سادر ٹرم کے ادمنیسٹریشن کے اندر وہ نہیں بتلے گا تو کوئی میجور چینجز نہیں ہوں گے پاکستان بے شک امید اس بات کی رکھتا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی امران خان کی ڈیولیکیشن کو کہ ان کو بہت کوشس لی اپروچ کرنا چاہیے امران خان کا جو دورہ ہے یہ میں سمجھتی ہوں اہم ہے کیونکہ بڑے دنوں کے بعد اس طرح کی ملاقات ہو رہی ہے خاص طور سے ٹرمپ وائٹ ہاؤس نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا اپنے ٹویٹر پہ اپنے پرناؤنسمنٹس میں سٹیٹمنٹس میں تو یہ جس موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے اپنے خطے میں اور آرمی دنیا میں ایف ای ٹی ایف چاہے ہو یا آئی ایم ایف کی بات ہو جو ملٹی لیٹرل بڑے ادارے ہیں آرمی سطح پہ ان کے حوالے سے ان کی ساری سڑکیں ان کی ساری چوٹی جا کے امریکہ سے ملتی ہے تانے بانے امریکہ سے ہی ملتے ہیں سود مند تو اتنا ہی ہوگا جتنی ان کی سفارت کاری ہوگی اور لگتا ہے پرائم منسٹر خان کے پاس ایک موقع ہے اب اس موقع کو وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اور امریکی وائٹ ہاؤس کو اور جتنے بھی مقتدر وہاں ہلقے ہیں ان میں اپنا اپنے پرشن کیا چھوڑتے ہیں پاکستان کا مقدمہ کیسے لڑتے ہیں اور یہ باور کرتے ہیں کہ پاکستان کو صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھا جائے اور یہ ایک وینڈو ہے جسے کہتے ہیں کھڑکی کھلی ہے موقع کی اور اپورچونٹی کی اس کو اگر استعمال نہیں کیا تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اور انہیں صحیح مقدمہ لڑنا چاہیے اپنے مومنٹ کو استعمال کرنا چاہیے افغانستان کے جو مسئلے ہیں وہ ابھی تک بہت سارے مسئلے حل کرنے ہیں یہ مذاقعات جو ہو رہی ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان اس میں کافی مسئلے ابھی تک ہیں سی سوائر کا مسئلہ ہے جو انٹرا افغان اگریمنٹ ہے ڈائلوگ میں کس قسم کی حکومت آئی گی کس قسم کی کامپرمائز ہوگی یہ بہت سارے سوال ابھی تک جاری ہیں ان کو حل کرنا بڑا مشکل ہے اور جس میں پاکستان کو ایک اپنا رول اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری وہاں انفلونس ہے ہماری وہاں جو لوگ ہیں طالبان اور دوسرے لوگ بھی وہ ہماری سنتے ہیں تو ہمارا رول اس میں ضرور ہوگا اور امریکہ کو ضرورت ہوگی پاکستان کی جب تک یہ مسئلہ پوری طرح سے حل نہ ہو اور ان کا پر ودرول جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو پاکستان میں عام طور پر جب بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو تاریخ اگر دیکھی جائے تو اس میں ایک چیز بہت واضح نظر آئی ہے کہ اس تعلقات کے بنانے میں اور اس میں اضافہ کرنے میں امریکہ کا اپنا انیشیٹیو رہا ہے پاکستان کی کوششیں ہمیشہ رہی ہیں جس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں شہری رحمان نے بھی کہا کہ پاکستان اس ونڈو ساوہ اپچینٹی کو استعمال کرے اس موقع کو بہتری لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کے اپنے مفادات کولڈ وار ہو یا وار آن ٹیرر ہو یا کوئی اور زمانہ ایسا گزر ہو جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی اس ریجن میں کسی انفلونس کی تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور پاکستان سے تعلقات بناتے بعد پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات بنے ہیں بنسبت پاکستان کے عوامی منتخب رہنماؤں کے جس کو ہم آج کے دور میں سیاسی قیادت کہتے ہیں تو آج جب پاکستان کی سیاسی قیادت فوج کے ساتھ مل کے یا فوجی قیادت سیویلن الیکٹر لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جب امریکہ سے باتچیت کر رہی ہے تو یہ ایک لحاظ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نویت میں ایک نئی جہد آئی ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچ سکتے ہیں